بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے سٹرینڈ انرجی انڈی فارم سالڈز سٹرینڈ انرجی کا ہم نے فارمولہ نکالنا ہے انڈی فارم سالڈز میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کنسیڈر آوائر سسپینڈڈ ورٹیکری فروم ون اینڈ کے ایک آوائر لے لیں جو کہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے ون اینڈ سے اور اس کے سٹرچ اس میں سٹرچ آتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ یہاں پہ اس اینڈ پہ ویٹ اٹیج کر دیں تو اس کے اندر سٹرچ آ جاتا ہے اور جون جو ہم ویٹ بڑھاتے جائیں گے تو سٹرچنگ فورس بڑھتے جائے گی مزید ہی نیچے کی طرف جھکتا جائے گا بائی نوٹنگ دے ایکسٹینشن ایل آف دا وائر فور ڈیفرنٹ ویلیوز آف سٹرچنگ فورس اچھا ہم نے کیا کیا دیکھیں پہلے ہم نے ایک ویٹ لٹکایا تو ایک لن تھائی پھر ہم نے جب ویٹ بڑھایا کوئی اور ویٹ لٹکایا تو لنچ چینج ہوگی پھر کوئی اور ویٹ لٹکایا تو لنچ چینج ہوگی اس کو آپ ایکس لے لیں ایکسٹینشن ٹھیک ہے تو ہم نے ابنی کیا کیا کہ سٹرچنگ فورس بڑھ گی اگر ہم نے ویٹ کو بڑھایا تو گراف can be drawn between the force and the extension L تو یہ گراف جو ہے وہ اس طرح سے یہ دیکھیں extension L ہے اور یہ فورس ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جون جون آپ F1 تھی تو extension L1 تھی F2 ہے تو extension L2 ہے اور ایک خاص لیمٹ تک آپ نے فورس لگانی ہے نا الاسٹک لیمٹ تک یہ نا الاسٹک لیمٹ ریج ہو جائے اور وہ ٹوٹ جائے if the elastic limit is not exceeded the extension is directly proportional to the force F یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے کہ الاسٹک لیمٹ تک extension is directly proportional to force F ٹھیک ہے جی بس یہ باقی اس سب کو آپ چھوڑ دیں یہ سب چیزیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں جیسے اس لین لکھنے ہیں کہ total work done in producing extension L1 is ٹھیک ہے کہ L1 extension produce کرنے کے لئے کتنا work done ہوا بس آپ نے یہ پیچھے یہ چھوڑ دینا یہاں سے آپ نے start work done is equal to area of a triangle OAB پیچھے میں بھی graph میں triangle بنی ہوئی ہے OAB تو OAB کر لیں ٹھیک ہے OAB کونسی sides ہیں یہ دیکھیں OAB یہ سایڈ ہے اور AB یہ سایڈ ہے this is a triangle تو half OAB 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 figure سے شو ہے کہ OA جو ہے L1 کے equal AB F1 کے work done آگیا this is the amount of energy stored in the wire it is again in the potential energy of the molecules due to the displacement of their mean position اب زہری بات تو اس وائر کے اندر molecules ہیں جب اس کے پر فورس لائے گی تو molecules بھی elongate ہوں گے اپنی mean position سے elongate ہو جائیں گے جب وہ elongate ہوں گے تو ان کے اندر انرجی store ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی آپ نے یہ چیزیں نہیں رکھنے ان کو چھوڑ دیں پھر یہاں سے لکھیں ایکویشن 17.9 یہاں سے آگیا ہے کہ موجلوس کی فورم میں اس کو کیسے لیکھیں گی آ گیا آہم 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 ڈیلیس آہم آہم دی فارم دل انتی ہے تو آپ کے ایسے کیسی رکھ سکتی ہے f into l a l1 اس نے یہ لکھا ہوا ہے اے جو ہے وہ force crisis کے ایک ہوگا ہوتی اس نے one کو کہہ لیا ہے اینٹو اے ٹھیک ہے آہ سوری یہاں سے اس اس equation سے اس نے ف ایسے کی فیر نہیں وہیو کی نکال لیا ہے تو آپ اس ایکویشن میں سے ایف ون کی ویڈیو نکالیں ایف ون کو درہنے دیں ایف بھی تو چلا جائے گا لون بھی اور یہ والا ایف اس پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس ایف ون کی ویڈیو جو ہے وہ آپ یہاں پہ پیچھے پوٹ کریں اس ایکویشن میں تو ایکویشن سیونٹین پوائن نائن کچھ اس طرح سے آ جائے گی بس آپ یہاں تک لکھیں یہاں تک آپ کا کافی ہے بس آپ نے نیچے کچھ بھی نہیں لکھنا تو دین دس ورگ ڈنیز ایکچولی ایسٹرین انرجی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ورگ ڈن انرجی کی ایکویشن ہوتا ہے نا تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ دس ورگ ڈنیسٹرین انرجی ہے آپ نے فارمودہ نکالنا ہے ٹھیک ہے دس اینڈ آف دی ویڈیو